بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے سبھی ناظرین کیوں دل کی گرائیوں سے السلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ ہواری جو آپ پر ایمان لاکر اور اپنے اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے تن مندھن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت و حمایت کے لیے ہر وقت اور ہر دم کمر بستا رہے یہ لوگ کون تھے اور ان لوگوں کو ہواری کا لقب کیوں اور کس معنی کے لحاظ سے دیا گیا کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اسلامی اور دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو اس بارے میں صاحب تفسیر جمل نے فرمایا کہ ہواری کا لفظ حور سے مشتق ہے جس کے معنی سفیدی کی ہیں چونکہ ان لوگوں کے کپڑے نہای سفید اور صاف تھے اور ان کے قلوب اور نیتیں بھی سفائی ستھرائی میں بہت بلند مقام رکھتی تھی اس بنا پر ان لوگوں کو ہواری کہنے لگے اور باز مصفصرین کا قول ہے کہ چونکہ یہ لوگ رزق حلال طلب کرنے کے لیے دھوبی کا پیشہ اختیار کر کے کپڑوں کی دلائی کرتے تھے اس لیے یہ لوگ ہواری کہلانے لگے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سب لوگ شاہی خاندان سے تھے اور بہت ہی صاف اور سفید کپڑے پہنتے تھے اس لیے لوگ ان کو ہواری کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے اور وہ پیالہ کبھی کھانے سے خالی نہیں ہوتا تھا کسی نے بادشاہ کو اس کی اطلاع دی تو اس نے آپ کو دربار میں طلب کر کے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں عیسیٰ بن مریم خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں وہ بادشاہ آپ کی ذات اور آپ کے موجزات سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لائیا اور سلطنت کا تخت و تاج چھوڑ کر اپنے تمام اقارب کے ساتھ آپ کی خدمت میں رہنے لگا کیونکہ یہ شاہی خاندان بہت ہی صفید پوچھ تھا اس لیے یہ سب ہواری کے لقب سے مشہور ہو گئے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ صفید پوچھ مچھیروں کی ایک جماعت تھی جو مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے اگر تم لوگ میری پیروی کرنے پر کمر بستہ ہو جاؤ تو تم لوگ آدمیوں کا شکار کر کے کوہیات جودانی سے سرفراز کرنے لگو گے ان لوگوں نے آپ سے موجزہ طلب کیا تو اس وقت شمعون نامی مچھلی کے شکاری نے دریا میں جال ڈال رکھا تھا مگر ساری رات گزر جانے کے باوجود ایک مچھلی بھی جال میں نہیں آئی تو آپ نے فرمایا کہ اب تم جال دریا میں ڈالو چنانچہ جیسے ہی اس نے جال کو دریا میں ڈالا لمحہ بھرت ان مچھلیاں جال کے اندر پھز گئیں کہ جال کو کشتی والے نہیں اٹھا سکے چنانچہ دو کشتیوں کی مدد سے جال اٹھایا گیا اور دونوں کشتیاں مچھلیوں سے بھر گئیں یہ موجزہ دیکھ کر دونوں کشتی والے جن کی تعداد بارہ تھی سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے انہی لوگوں کا لقب حواری ہے اور بعض علماء کا قول ہے کہ بارہ آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان لوگوں کے ایمان کامل و حسن نیت کا بنا پر ان لوگوں کو یہ کرامت مل گئی کہ جب بھی ان لوگوں کو بھوک لگتی تو یہ لوگ کہتے کہ یا روح اللہ ہم کو بھوک لگی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیتے تو زمین سے دو روٹیاں نکل کر ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جایا کرتی تھی اور جب یہ لوگ پیاس سے فریاد کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیا کرتے تھے اور نہائی شیری اور ٹھنڈا پانی ان لوگوں کو مل جایا کرتا تھا اسی طرح یہ لوگ کھایا پیا کرتے تھے ایک دن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے روح اللہ ہم مومنوں میں سب سے افضل کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کرتے ہیں یہ سن کر ان بارہ حضرات نے رزق حلال کے لیے دھوبی کا پیشہ اختیار کر لیا چونکہ یہ لوگ کپڑوں کو دھو کر سفید کرتے تھے اس لیے حواری کا لقب ان کو دیا گیا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک رنگریز کے ہاں ملازم رکھوا دیا تھا ایک دن رنگریز مختلف کپڑوں کو نشان لگا کر چند رنگوں کو رنگنے کے لیے آپ کے سپورٹ کر کے کہیں باہر چلا گیا آپ نے ان سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کے برتن میں ڈال دیا رنگریز نے گھبرا کر کہا کہ آپ نے سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کا کر دیا حالانکہ میں نے نشان لگا کر مختلف رنگوں کا رنگرنے کے لیے کہے دیا تھا آپ نے فرمایا اے کپڑوں تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہی رنگوں کے ہو جاؤ جن رنگوں کا یہ چاہتا ہے چنانچہ ایک ہی برتن میں سے لال سبز پیلا جن جن کپڑوں کو رنگریز جس جس رنگ کا چاہتا تھا وہ کپڑا اسی رنگ کا ہو کر نکلنے لگا آپ کا یہ موجزہ دیکھ کر تمام حاضرین جو سفید پوش تھے اور جن کی تضاد بارہ تھی سب ایمان لائے یہی لوگ حواری کہلانے لگے حضرت امام کفال رحمت اللہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ان بارہ حواریوں میں کچھ لوگ بادشاہ ہوں اور کچھ مچھیرے ہوں اور کچھ دھوبی ہوں اور کچھ رنگریز ہوں چونکہ یہ سب حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص جانسار تھے اور ان لوگوں کے قلوب اور نیتیں صاف تھی اس بنا پر ان بارہ پاک بازوں اور نیک نفسوں کو حواری کا لقب معزز عطا کیا گیا ہے کیونکہ حواری کے معنی مخلص دوست کے ہیں برحال قرآن پاک میں حواریوں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہو اللہ تعالیٰ کی طرف حواریوں نے کہا ہم دینِ خدا کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ بولے ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اگرچہ تداد میں صرف بارہ تھے مگر یہودیوں کے مقابلے میں آپ کی نصرت و حمایت میں جس پامردی اور عظم و استقلال کے ساتھ ڈٹے رہے اس سے ہر مسلمان کو دین کے معاملے میں ثابت قدمی کا سبب ملتا ہے اس قسم کے مخلص عباب اور مخصوص جانسار اصحاب اللہ تعالیٰ ہر نبی کو عطا فرماتا ہے چنانچہ جنگ خندق کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کی حواری ہوا ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں اور حضرت قدادہ کا بیان ہے کہ قریش میں بارہ صحابہ کرام حضور اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے حواری ہیں جن کے نام نامی یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حمزہ حضرت جعفر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح حضرت عثمان بن مزعون حضرت عبد الرحمان بن عوف حضرت صعد بن ابی وقاس حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان مخلص جان نصار نے ہر موقع پر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلی 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 کا بے مثال ریکارڈ قائم کر دیا ہے ناظرین اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے آمین اللہ حافظ